اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں انتظام علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا یوٹیوب چینل آئی ایس ورلڈ پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں استغفراللہ کی طاقت اور اس کی فضیلت استغفراللہ کی طاقت اور اس کے فائدے شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم استغفراللہ کی طاقت اور اس کے فائدے جاننے والے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دینا اور ہمارے چینل آئی اس ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ہماری صبح ہماری شام ہماری رات گناہوں سے گھرا ہوا ہے نفس اور شیطان کے چنگل میں فس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پربردگار کی بغاوت کے مرتقب ہو رہے ہیں دنیا کی محبت میں ہمیں آخرت سے گافل کر رکھا ہے اس فانی آرزی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اصل زندگی بنایا ہوا ہے خوف خدا فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے نتیجہ سامنے ہے گناہوں پر شرم سار ہونا اپنی لگجشوں کا اقرار کرنا اور اپنے ذرم کا اطراف کرنا وہ مبارکوں بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں امام عوضائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو وہ کہنے لگے ہم ہر طریقے اور ہر چال سے انہیں گمراہ کرتے ہیں ابلیس نے کہا کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے یہ سن کر ابلیس کے چیلوں نے کہا استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے ابلیس نے کہا میں انسانوں کے درمیہ ایسی چیز فیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی امام عوضائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناوں کو فیلا دیا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا حضرت ابو سید خدری وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہے گی جب آپ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے بلند مرتبے کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا دوستو آج ہم سوچیں کہ ہم کتنا استغفار کرتے ہیں جب انسان اپنی گناہوں کی توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے اور کتنا رحیم و کریم ہے قرآن میں استغفار کے آٹھ بڑے فائدے بتائے گئے ہیں نمبر ایک یہ رحمت کے دربازے کھولتا ہے قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو وہ بہت بکشنے والا ہے حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دن تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گنے گار توبہ کر سکے اور وہ رات تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گنے گار توبہ کر سکے مسلم شریف یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے نمبر دو اس سے آپ کے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا قرآن کہتا ہے اور وہ تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ اتا کرے گا آج ہر کوئی مال کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے اور جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر رہا لیکن کیا انہیں نہیں پتا کہ استغفار سے بند دربازے بھی کھل جاتے ہیں اور اولاد سے مایوس لوگ اپنی مراد کو پا سکتے ہیں اس لیے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے نمبر تین استغفار کرنے بالوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ایک مومن کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ دعا کرے اللہ اس کو قبول کرے حقیقت میں ایسا ہوگا کیونکہ استغفار میں وہ طاقت ہے کہ وہ دعا کو قبول کروانے میں مدد کرتا ہے نمبر چار استغفار رزق اور ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے قرآن کہتا ہے اپنے اللہ سے معافی مانگو اور مقفرت طلب کرو وہ آپ کو ایک مقصوص مدت کے لیے ایک راحت کی زندگی سے نوازے گا اور ہر بہتر عمل کرنے والوں کو اس کا ثباب عطا فرمائے گا اس آیت میں اللہ تعالی نے استغفار کرنے پر خاص کا روزی اور ذکر با ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کا وعدہ فرمایا تو ہمیں اس موقع کو گبانا نہیں چاہیے نمبر پانچ استغفار کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے قرآن کہتا ہے اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ مقفرت طلب کرتے رہیں گے انسان بہت ساری تخلیفوں اور مصیبتوں سے دو چار ہو جاتا ہے ایسے میں استغفار بے شمار بلاؤں اور آفتوں کو ٹالنے والا ہے نمبر چھے اللہ رحمت کی بارش کرے گا قرآن کہتا ہے اور اللہ تم پر مصلہ دار بارش برسائے گا ہم پر عذاب کا ایک حصہ یہ ہے کہ بارش رک جاتی ہے لیکن استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی بارش لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے نمبر ساتھ ہماری زندگی میں طاقت کا اضافہ کرتا ہے قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا یہ دنیا ہمیں کمزور اور پریشان کرنے پر طلی ہوئی ہے ایسے میں استغفار سے ذہنی جذباتی اور روحانی طور پر طاقت اور سبر حاصل ہوتا ہے نمبر آٹھ اللہ آپ کو باغوں اور نہروں سے نبازے گا قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے لیے مال و دولت کو بڑھائے گا اور تم کو باغ عطا فرمائے گا اور نہریں جاری فرمائے گا اس زمین پر یا اس کے بعد اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ باغوں اور نہروں سے نبازے گا اس کو جو کسرس سے استغفار کرتا ہے دوستوں اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو وہ مقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی سہلیت دی صحیح اور گلت کی سمجھ دی اب یہ انسان کی اکل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا لیکن انسان گناہوں کا پتلہ ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار سے اچھا راستہ پاسکے استغفر اللہ ربی من کل زمبیوں واتو گویل ہے یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن طاقتبر دعا ہے گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک صدا سی دعا آپ کے دل کو پورا سکون کر دیتی ہے جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑ سکتے ہیں بے شک توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دربازے کھول دیتا ہے ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے تو دوستو اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے بڑے فائدے بتائیں ہیں استغفر اللہ رحمت کے دربازے کھول دیتا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہو کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میں سکون لینا ہے وہ استغفار کرے دوستو استغفار کر لو جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیبتہ فرمائے گا ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا جو اس کے آنسو جاری ہو جائے استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق اور مال و دولت کی اولاد میں اضافہ کرتا ہے اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے استغفار کرنے سے انسان کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے ایک دن اس کا رب اسے نباز دے گا کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے مومن کے رزق میں فرابنی اور اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے اس بات کی وجہات اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اس حوالے سے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے سکون اتا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق اتا فرمائے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائش اور مسیبتوں میں مبتلا کرتا ہے اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہے اللہ اس طرح بندے کو اپنے آپ پر اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے ایسے وقت میں شکبہ نہیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی یہی عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دربازے کھول دیتا ہے بے شک اللہ بہت رحیم اور کریم ہے اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے اپنی رحمتوں سے نبازتا ہے اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظ کا شکار ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا دربازہ دنیا بھی زندگی میں سبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ ہمیں ذہنی جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے قرآن مجید میں استغفار کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو بے پناہ فضل سے نبازے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور تمہارے لئے باغات مہیا کروں اور تمہارے لئے دریاؤں کا سامان مہیا کروں کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اونچی آباز سے استغفر اللہ کہا تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے استغفار مومن بندے کا بلند مقام ہے اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو چھے باتوں پر حابی ہے اول یہ کہ جو ہو چکا اس پر شرمندہ ہونا دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لئے گنہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہو تیسرا یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا یہاں تک کی اللہ کے سامنے اس حالات میں پہنچو کہ تمہارے دامن پاک و صاف ہو اور تمہاری کوئی پکڑ نہ ہو چوتھا یہ جو تم پر فرض کیے ہوئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا انہیں اب پوری طرح ادا کرو کہ جو گوشت حرام سے پربرش پاتا رہا ہے اس سے توبہ کرو چھٹا یہ کی اپنے جسم کو اتعاد سے اشنا کرو جس طرح گنہ سے لذت حاصل کیے ہو ایسے لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے حق دار ہیں جو گنہ کی دنیا سے خود کو الگ کر چکے ہیں ورنہ جس نے گنہ کا ارادہ ہی نہیں چھوڑا اس نے اللہ کی جانب مو نہیں فیرا اس کا یہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں تو آئیے ہم سب مل کر اللہ سے استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے استغفراللہ ربی من کلی زمبیوں واتو پویلے اس کے علاوہ آپ صرف استغفراللہ 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 بھی پڑھ سکتے ہیں دوستو اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی پریشانی اور مسئیبت کو دور فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں کیا پتا کہ شخص کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیجئے اچھی باتیں پھیلانا صدقائے جاریہ ہیں تو پیارے دوستو آج کے لیے وزتنا ہی فرملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ